نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا میرے ہسٹری چینل ہسٹری ہب میں اب جیسا کہ ہم کو پتا ہے نیٹ کا اگزام کا ریزلٹ آ چکا ہے اور یہ ریزلٹ جو اس بار آیا ہے پرسنٹائل میں ہے تو ہم یہ جان لیتے کہ پرسنٹائل ہوتا گیا ہے آخر اس کا کیا مطلب ہے بہت لوگ اس کنفیوجن میں ہیں کہ میرے نائنٹی ایٹ پرسنٹائل تھے پھر بھی میرا نیٹ میں کیوں نہیں سیلیکشن ہوا میرے نائنٹی نائن پرسنٹائل تھے پھر بھی میرا جیار ایف کیوں نہیں نکلا اسی لیے آپ جان لیجے پہلے ہنڈر پرسنٹائل کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کے ہنڈر پرسنٹائل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرکشہ میں مان لیجے پانچ سو لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جس کے آپ سے زیادہ مارکس ہوں گے اس کا مطلب ان پانچ سو کے پانچ سو لوگ ایسے ہیں جن کے مارکس یا تو آپ سے کم ہوں گے یا آپ کے برابر ہوں گے مان لیجے اگر آپ کو اگزام میں ہنڈر مارکس ملے ہیں تو ایک سو ایک نمبر لانے والا ایک بھی ایسا ویکتی نہیں ہوگا اگر آپ کے ہنڈر پرسنٹائل ہیں تو اب ہم آتے ہیں آپ کے اصلی مددے پہ کہ اگر آپ کے مان لیجے نائنٹی سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹائل ہیں تو آپ کا کیوں نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ اگزام میں بیٹھے تھے نائنٹی سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹیج اسٹوڈنٹ ایسے تھے جن کے مارکس یا تو آپ سے کم تھے یا آپ کے برابر تھے تو اب ہم آتے ہیں اصلی مددے پہ کہ آخر کتنے ایسے اسٹوڈنٹ تھے جن کے مارکس میرے سے زیادہ تھے مان لیجے اگزام میں پچاس ہزار ویکتی بیٹھے اور آپ کے نائنٹی سیون پرسنٹائل ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ پچاس ہزار انٹو نائنٹی سیون اپ آن ہنڈیڈ اگر آپ کریں تو آپ کو وہ سنکھیا مل جائے گی جن اسٹوڈنٹ کے مارکس یا تو آپ سے کم تھے یا آپ کے برابر تھے تو یہ قریب قریب آ جاتا ہے فور ایٹ فائیب زیرو زیرو یعنی کہ پچاس ہزار میں سے اڑتالیس اہر پانچ سو اب بھیہار تھی یا اسٹوڈنٹ ایسے تھے جن کے مارکس یا تو آپ سے کم تھے یا آپ کے برابر تھے تو اب آپ کی رینک کیا ہوگئی اگر میں اس کو مائنس کر دوں پچاس ہزار میں سے تو آپ کی رینک آگئی پندرہ سو یعنی کہ پندرہ سو پندرہ سو میں آپ کی جو رینک ہے اس میں نیٹ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ آپ ہیں جنرل کٹیگری سے اور اس پندرہ سو کی رینک آپ کی ایکچول ہے وہ ہے جنرل کٹیگری میں not in total رینکنگ تو جو آپ کی رینک بن رہی ہے یہ جنرل کٹیگری میں بن رہی ہے اس کے ساتھ ہم کو OBC بھی ہیں SC ST بھی ہیں ان کے ریزرویشن کے ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ نیٹ میں ہمیشہ 6% ریزرٹ جاتا ہے یعنی کہ پچاس ہزار کا اگر میں 6% نکالوں تو کتنا آئے گا وہ بنے گا لگ بھگ لگ بھگ تین ہزار لگ بھگ پچاس ہزار اب بھی حرثی تھے اس ٹوئنٹ تھے اس میں سے کل تین ہزار کوالیفائی ہوئے ہیں آپ کی رینک آ رہی ہے 1500 جنرل کٹیگری میں اور اگر میں اس میں پلس OBC اور ST کو ملا دوں تو آپ کا 1500 پلس OBC اور ST اگر میں ملاتا ہوں OBC SC اور ST اگر میں ملاتا ہوں تو آپ کی 1500 جو رینک ہے یہ مہت پونڈ نہیں رہ جاتی ہے اور یہ آپ کے لئے اپی یوگی ثابت نہیں ہوگی نیٹ اور جی آر ایف کو کوالیفائی کرنے کے لئے تو اگر آپ کا اتحاس میں اس بار نیٹ جی آر ایف کوالیفائی نہیں ہوا ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر سے آپ پریاس کیجئے اور یہ اگرام ایسا ہے جس میں بہت زیادہ پڑھنے کی آوشکتہ ہوتی ہے خاص طور پر ہم کو دونوں پیپر پر مہت پونڈ دھیان دینا چاہیے ہسٹری کے لیکچرز کے لئے آپ میرے لیکچرز سن سکتے ہیں آپ کو اس سے بہت زیادہ ساہیتہ بھی ملے گی اور آپ اچھے سے تیاری کر کے اگلی بار نیٹ اور جی آر ایف کوالیفائی کر سکتے ہیں تو ملتا ہوں میں آپ سے اگلے لیکچرز میں تب تک کے لئے دھنیواد